بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج میں اس ٹائم میانی صاحب میں ہوں جنو والی سرکار یہاں کافی مشہور ہے یہ ایک دربار ہے جس کے بارے میں یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ یہاں پہ جنات کو ایک نی دو نی متعدد لوگوں نے دکھا ہے دن کے ٹائم بھی رات کے ٹائم بھی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ دیکھ رہے ہو کانٹے لگا کے یہ بند کر دی گئی ہے مجھے نہیں پتا کیوں مگر سننے میں یہ ہی آیا ہے کہ یہ جگہ ادھر کافی ہانٹڈ ہے جنات اور بھی کافی کچھ ہے ادھر اب اس بات کی سچائی تو رات کو بتا چلے گی یہاں بھی اگر کوئی چیز ایسی ہمیں فیل ہوتی ہے تو پھر ہی ہم بتا سکتے ہیں کئی لوگوں نے یہاں پہ ویڈیوز بھی بنائی ایسی اور یہ ہے کہ انہوں نے کافی کچھ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ وہ ہے اب یہ سارا تو آپ کو جو ہے وہ جب تک ہم کچھ چیز دیکھ نہیں لیتے ہیں فیل نہیں کر لیتے ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے یہ چیزیں ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں بالکل اور ان کا ذکر یہ ہے کہ قرآن میں بھی ہے تو اس بات کا تو کوئی ڈینائل نہیں ہے اس ذربار کے بارے میں مشہور ہے کہ دراز پاس اس طرف اس طرف اس طرف کبھی زیادہ تر کافی لوگوں نے دیکھا ہے اس کے نیچے اس کے اوپر کہ جی کوئی بندہ بیٹھا دیکھا ہے رات کو نہیں ہے میں بتا رہا ہوں میں کوئی کلیم نہیں ہے کسی چیز کا کہا رہا ہوں میں صرف یہی بتا رہا ہوں کہ یہاں جو لوگوں نے بتایا ہے جو واقعات میں بھی سنکے ہوں آگے اللہ مالک ہے یہ سچ ہے جھوٹ ہے دیکھ رہا ہمینی صاحب کبرستان میں ہوں میں لہور میں ہوں اور اس ٹیم بالکل میں ہوں میں ہوں ایک بھاری پندھ سا فیل ہو رہا ہے میں نہیں جانتا کیا وجہ ہے مگر پھر بھی تھوڑا سا جس سے یہاں شاید منٹلی بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح کی جگہ پہ جائے تو منٹلی بھی آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوتی ہے دیکھ رہا ہے میانی صاحب کبرستان ہے اور اس پورشن میں ادھر کوئی بھی نہیں وہ ایک ہے وہی نظر آرہے ہیں باقی اس سائیڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے دیکھ رہا ہے آپ اس سائیڈ پہ کوئی بھی بندہ نہیں نظر آرہا اور مجھے نہیں سمجھ آرہی کیوں اور اس ٹیم بالکل مغرب کا ٹائم ہے اور یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ادھر بھی لوگوں نے کافی لوگوں کو بیٹھے دیکھا ہے کسی نے کوئی بندہ دیکھا ہے میں اپتاروں میں نے یہاں بہت سے لوگ سے بات کرنے کوش کی کوئی بھی بندہ پتہ نہیں کیمرے پہ آنے کے لیے یا انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں اس چیز کو میں خود نہیں سمجھ سکا کہ کیوں یہ اس طرح ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ میری بات سمجھ سے بات بہر ہے کہ میں نے ادھر بہت کوشش کی ہے ایک نہیں دون نہیں کافی لوگوں سے مگر کوئی بھی بندہ انٹرویو دینے کے لیے نہیں تیار والا علم کیا وجہ ہے کیا اتنا مطلب خوف ہے یا کیا ایسی وجہ ہے مگر کوئی بھی بندہ انٹرویو دینے کے لیے نہیں تیار یہ تین کبریں ادھر جو کہ بڑی مشہور ہیں کہ یہاں کے بارے میں کافی واقعات ہیں اور ادھر ایک واقعی آکے آپ کو تھوڑا بھاری پن فیل ہوتا ہے میں نہیں جانتا کیا وجہ ہے مگر پھر بھی یہ ہے کہ اس طرف آکے یہ رکھو نا مٹھائی بھی ادھر مٹھائی کا کیا تک ہے یہ مٹھائی بھی کس نے یہاں پہ رکھی ہے اور خالی ڈبیں ہی ہیں یہ دیکھ رہے ہو دور دور تک دوستوں کوئی بھی نہیں ہے دیکھ رہے ہو وہ دیکھ لو وہاں تک کوئی بھی نہیں نظر آرہا خالی بالکل جیسے اس سائیڈ پہ ویسے میں انی صاحب آپ جو لوگ ہوتے ہیں تو میں یہ میری ویڈیو کا مقصد دوستوں ڈھرانا نہیں ہے جو بات ہے وہ بتانی جو میں سن کے ہوں وہ میں نے بتانی ہے جو میں نہیں سن کے وہ میں آپ کو اس کا بھی بتا رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہو یہ کبریں ہیں یہ کارپیٹڈ یہ بڑا ہے انہوں نے بچہیو ہے اور وہ دیئے ہیں سنے یہ دیئے بھی رات کے وقت جلتے ہیں ان کا کیا چکر ہے یہ میں نہیں جانتا یہ مشہور جگہ ہے ایک ہی اور ایک سنے کرسٹن والی بھی سائیڈ ہے جہاں پہ کافی رات کو بھاری جگہ ہے پرابلمز ہیں پھلال تو دوستو یہاں ایسا کوئی چکر نہیں مجھے تو ایسا چکچ کچھ فیل نہیں ہوا آگے اللہ مالک یہاں چکر ہے کیا شاہب کتاب ہے کوئی یہاں کہتا ہے کچھ نہیں ہے کوئی کہتا ہے صرف باتیں من گھڑت کوئی کہتا ہے کہ واقعی اس نے فیل بھی کی ہیں تو اس چیز کا احساس تب ہی ہوگا جب تک آپ کو چیز ایسی دیکھنا لو یہ لوگوں نے بتا نہیں کھانا پینا ہے اس کے ویسٹے ڈبے بھی ہیں کافی دیکھ رہا ایک دو میں نے ویڈیوز دیکھیں ان میں لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ اندر ابھی کوئی کھڑاو ہے اس کے اور اگلے ہی لمحے وہ نہیں ہے بندہ پتہ نہیں والا علم وہ کیا انہوں نے جھوٹ تھا صحیح تھا ازانے بھی آپ نے دیکھا انہیں لگ گئی اسٹر مغرب کی پتہ نہیں یہ سچے باتیں یہ جھوٹ ہیں یہ صرف بنائی ہوئی ہیں یہ تو اب ادھر کوئی بھی وہ ایک ہے وہ بھی انٹرین نہیں تیار بات کرنے کے لئے ادھر گورکن بھی ادھر کا مجھے واقعی نہیں سمجھا ہے میں بہت کبرستانوں میں گیا ہوں لوگ تیار ہو جاتے انٹرویو دینے کے لئے یہ بتانے کے لئے ادھر نہیں کوئی بتا رہا میں گیاedے can سوorb askا کرنے کے لئے ہاں لوگ میں بہت شاatinے came میں بہت کبھی zer موسیقی 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 موسیقی